ہائے گائز سواگت ہے آپ کا میرے نیو ویلوگ میں آج ہم بنانے چاہ رہے ہیں گول گپے چلیے شروع کرتے ہیں اس کے نئے ہمیں چاہیے ایک آلو جسے ہم نے اچھے سے دھو کر چھیل لیا ہے اور تھوڑے سے یہاں ہم نے چنے لیا ہے آلو کو کٹ کر ہم نے کوکر میں دال دیا ہے کوکر میں دالنے کے بعد ہم نے اس میں سادہ نمک اور پانی دالا ہے اور اب اسے اچھے سے بوئل کرنے کے نئے یہ رکھ دیں گے جب تک ہمارے چنے آلو بوئل ہوتے ہیں ہم نے یہاں میڈیم پیاز لیا ہے اسے اچھے سے ہم چوب کر لیں گے اگر آپ کو پیاز نہیں اچھا لگتا تو آپ پیاز نہ لیں کوئی بات نہیں ہے لیکن مجھے اچھا لگتا ہے میں نے اس میں پیاز دال آئے تو اسے اچھے سے ہم پیاز کو بارک بارک کٹ لیں گے اور یہاں ہم نے تھوڑا سا ہرہ دھنیا لیا ہے ہرہ دھنیا وہ بھی لے کر ہم نے دھو کر اچھے سے اس کو بھی کٹ کر لیا ہے میں نے یہاں تیل چڑھا دیا ہے تیل یہاں ہو چکا ہے تیل ہونے کے بعد ہم نے یہاں گول گپے اپنے دال دی ہے اور گول گپے میں نے یہ مارکٹ سی مگایا تھے ریڈی میٹ مل گئے تھے کتنے پیارے لگ رہے ہیں چلیے یہ ہو چکے ہیں اسے ہم نکال لیتے ہیں اچھا میں نے یہاں ریفائن یوز کیا ہے آپ جو چاہے وہ لے سکتے ہیں اور اب یہ ہم دوسرے بھی ڈال دیتے ہیں یہ بھی دیکھیں کتنے اچھے سے ہو گئے ہیں ان کو بھی ہم نکال لیتے ہیں چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں یہاں میں نے یہ آلو جو گول کرنے رکھا تھا اسے میش کر لیا ہے اب ایک ایک اس میں ہول کر کے اس میں آلو دالتے رہیں گے ایک ایک کر کے اچھے سے سب میں دال دیں گے یہاں جو ہم نے پیاس لیا ہے اس کے بعد ہم پیاس دالیں گے سب میں کھومچے سے فیطالہ اوپر ایک ایک کر کے ہم رکھ دیں گے وہ تھوڑا سا پیاس بچا لیں گے ہرہ دھنیا تھوڑا سا دالیں گے وہ بچا لیں گے یہ میں نے املی گھڑکی سوٹ ڈالی ہے یہ میں نے گھر میں ہی بنائی تھی میں آپ کو اس کی بھیرے سے بھی دوں گی دہی ہم نے فیٹ کر رکھا تھا دہی بھی اس میں ایٹ کر دیں گے اچھا دہی میں آپ پانی مطلب ملانا کو بچے سے فیٹ لینا دہی گاڑا ہی ہونا چاہیے اب اس کے پر ہمارا دھنیا اور یہ اپنے بچے ہوئے پیاس جو ہم نے بچا کر رکھے تھے وہ دال دیں گے اب اس میں ہم سادہ نمک لال مچ پاوڈر اور یہ زیرہ کالی مرچ کا پاوڈر یہ ڈال دیں گے اور ہماری جھٹ پٹ بن گئی ہے ریسے بھی اور اوپر سے یہ ہم نے سیوو ڈال دی ہے چلیے بن چکی ہے ابھی دیکھائیں انجوئے کریں